ہلو دوستو میں ہوں پرویر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکن ٹیکنکس تو فائنلی ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اس چینل پر ایک سال جو کہ ہم نے ڈالا ہے اس چینل پر اسی ویڈیو اور ہمارے جو یہ پرو آڈیو فیملی ہے وہ بھی لگ بھگ اسی ہجار کے آس پاس ہی ہے تو یہ بہت ہی خوشی کا دن ہے آپ کے لیے اور میرے لیے بھی کیونکہ آپ کی سپورٹ اگر نہیں ملا ہوتا تو آج یہ چینل یہاں پہ نہیں پہنچتا اور میں نے بھی اپنی طرف سے ہر ممکن کوسس کی ہے کہ آپ تک اچھے کنٹینٹ لانے کی آپ سب کو بہت بہت تینکیو میرے ساتھ دینے کی اور اتنا سپورٹ آپ کی طرف سے مجھے دکھانے کی تو آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں ساؤنڈ سٹینڈڈ سیئے سیریز کے ایمفلی فائرز کے بارے میں ہیں آپ سب کا بہت دنوں سے کمنٹس آ رہا تھا کہ آپ ہمیں ساؤنڈ سٹینڈڈ سیئے سیریز کے بارے میں انفرمیشن دے اس کے لئے کونسا والا ٹاپ یا پھر بیس اچھا رہتا ہے کتنا واتز میں اور ہم اس کو کونسے وی میں چلانے سے اچھا رہے گا تو فیلال ساؤنڈ سٹینڈڈ سیئے سیریز کا ایک نیا موڈل آ گیا ہے جو کہ ہے اے سکس یہ والا موڈل اور پہلے جو موڈل تھا وہ تھا بھی ٹو اور بھی ٹری ابھی کا جو نیا موڈل ہے وہ ہے اے سکس یہ بہت زیادہ پاور فل ہے پچھلا ایمپلی فائر سے پچھلا ایمپلی فائر میں آپ کو 4 اومز میں سی اے ٹوئنٹی میں نائنٹین ہنڈریڈ فٹی وارٹ کا آٹپوٹ ملتا تھا لیکن اس میں آپ کو ٹوئنٹی سیون ہنڈڈ وارٹ آٹپوٹ 4 اومز میں پر چینل ملنے والا ہے اور یہ جو ایمپ ہے یہ کلاس آئی کا ایمپ ہے اور اس میں آپ کو ڈمپنگ فیکٹر نائن ہنڈریڈ ملتا ہے جو کہ بہت زیادہ پاور پنچ آپ کو دیکھنے میں ملے گا اپنے سبو فرز میں تو اس کے بارے میں میں آپ کو ٹیٹیل میں تھوڑا بتا دیتا ہوں اگر آپ سی اے ٹوئنٹی یوز کرتے ہیں تو آپ ایک سنگل سپیکر اور ایچ اپ کے ساتھ چھ سو وارٹ کا سپیکر اور وان ٹین وارٹ کا ایچ اپ یوز کر سکتے ہیں پر چینل میں اگر آپ سی اے ٹوئنٹی کو فور اومز میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے پر چینل میں ایک تھاؤزنڈ وارٹ کا دوول ٹوف یوز کر سکتے ہیں دونوں چینل میں دو دوول ٹوف اگر آپ اس کو ٹو اومز میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوز کر سکتے ہیں ایٹ ہنڈڈ وارٹ کے دو دوول ٹوف پر چینل اگر سی اے ٹوئنٹی کو آپ بریج مونو مونڈ میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں ایک ٹو تھاؤزنڈ وارٹ کا سبو فرز سپیکر اگر آپ اس کو Bryz Mono Mode پہ 4 Ohms پہ Use کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں Use کر سکتے ہیں دو 1500 watt کا سب اوفرسکر تو اب باد کر لیتے ہیں CA 18 کے بارے میں CA 18 میں آپ ایک چینل پہ 1000 watt کا سب اوفر製 پہ use کر سکتے ہیں دونوں چینل میں 2000 watt کے سب اوفرسکر 8 Ohms میں 4 Ohms میں آپ اس میں use کر سکتے ہیں 800 και سب اوفر سکر یا فر ایک Dual Top جو کہ سترہ سو وارٹ کا ہو آپ اس کو ٹو اومز میں یوز کر سکتے ہیں دو تھاؤزنڈ وارٹ کے ڈوال ٹاپ پر چینل میں آپ اس کو بریج مونو موڈ پہ یوز کر سکتے ہیں ایک تھری تھاؤزنڈ وارٹ کا سبوفر سپکر کے ساتھ ایٹ اومز میں آپ اس کو بریج مونو موڈ پہ یوز کر سکتے ہیں فور اومز میں دو تھاؤزنڈ وارٹ کے سبوفر سپکر کے ساتھ یا پھر ٹوئنٹی فائی ہنڈ سبوفر سپکر کے ساتھ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں سی اے ٹوئنٹی کے بارے میں سی اے ٹوئنٹی میں آپ پر چینل یوز کر سکتے ہیں ایک ٹوئلہ ہنڈرڈ وارٹ کا سبوفر سپکر اگر آپ کوئی نورمل ٹائپ کا سبوفر سپکر یوز کرتے ہیں جو کہ زیادہ ورانڈڈ نہیں ہے تو فٹین ہنڈرڈ وارٹ کا سبوفر سپکر بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ فٹین ہنڈرڈ وارٹ جو ہوتا ہے وہ فٹین ہنڈرڈ وارٹ نہیں ہوتا 100-200W کم ہی ہوتا ہے تو آپ اس میں use کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو use کرنا چاہتے ہیں 4 Ohms میں per channel آپ اس میں use کر سکتے ہیں 1200W کے subwoofer speaker مطلب ایک amplifier میں آپ 4 subwoofer speaker 1200W کے use کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو 2 Ohms پہ use کرنا چاہتے ہیں تو 2 Ohms پہ آپ use کر سکتے ہیں اس میں 2 1700W کے dual top per channel 4 1700W کے dual top اگر آپ اس کو بریز مونو موٹ پہ یوز کنا چاہتے ہیں تو 8 اومز میں ساید آپ کو اتنا واتس کا سپیکر نہیں ملے اگر آپ 4 اومز میں بریز مونو موٹ پہ یوز کنا چاہتے ہیں تو ساید آپ کو 3000 وات کے دو سپیکر یوز کرنے پڑیں گے لیکن کلپنگ کو آپ کو دھیان میں رکھنا پڑے گا کیونکہ 7200 وات کا اس میں آؤٹپٹ ہے تو کلپنگ کو دھیان میں رکھ کے آپ چلائیے گا نہیں تو پرابلم ہو سکتا ہے تو یہ تھا یہ سریز کا نیا موڈل کے بارے میں میری رائے اگر آپ اس طرح سے یوز کرتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا قوالیڈی کا ساؤنڈ ملنے والا ہے یہ ریکمینڈیشن رکھ کے چلیے آپ کا سپیکر بھی ڈیمیز نہیں ہوگا تو دوستو اگر آپ کو اس طرح کے آپ کے پاس جو بھی ایمپلی فائر ہے یا فرس سپیکر سسٹم ہے اس کے بارے میں اس طرح کے آپ کو رائے چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ سیکسن میں جرور لکھیں میں کوشش کروں گا میرے پاس جتنے بھی کیڈلوکس وغیرہ ہوں گے ان میں سے اگر کوئی ایمپ آپ نے پوچھا ہے تو میں جرور اس کا ویڈیو بنانے والا ہوں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں آپ Q&A میں بھی ہمیں questions پوچھ سکتے ہیں آپ کو لکھنا ہوگا hashtag Q&A آپ کا question ڈال دینا ہوگا میں اس question کا answer Q&A والے ویڈیو میں جرور لے کے آنگا تو دوستو فلال آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے میں آسا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے share کیجئے اور اس چینل کو اگر آپ نے subscribe نہیں کیا تو بالکل subscribe کر دیجئے اور ساتھی جاتھ notification bell بھی on کر دیجئے تاکہ آپ تک میرے ویڈیو کی notification پہنچ پائے آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لے ببائی see you soon